اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نیلم نواب آپ دیکھ رہے ہیں پی کین نیوز ناظرین سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں امیدوار ایم پی اے پی پی چون سر تارک محمود مغل کی زیر قیادت افواج پاکستان سے اظہار جگجہتی کے لیے گچھنوالا میرے لی کائنقات جس میں سیاسی سماجی شخصیات اور سیویل سوسائٹی کی بھرپور شرکت مزید تفصیلات محمد اکرم بیک کی اس ریپورٹ میں پاکستان میں جو ضروری سالسی ہیں اور ضروری سالسی لوگ ہیں ان کو بسجد رہا چاہتا ہوں میرا اپنا قبلہ درست پتارنے ورنہ نہ ان کو ضمیر جگہ دے گی اور نہ ان کو کوئی اور جگہ ملے گی لکنے کے لیے تو ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں اور پاکستان آرمی کا جو ایک ایک سپائی ہے ان کے ساتھ ہیں اور ہمارے جو ملک کی آرمی ہیں ان کے اوپر ہم جہاں نشاور کرنے کے لیے ہر وقت یہاں رہے ہیں پاک آف فارس سے زہر ایک جہتی کے لیے پاک فوز زندہ باز ریلی نکالی گئی جس میں قیادت امیدوار برائے ایم پی اے پی پی چونسر تارک محمود مغل نے کی ریلی میں چودی عمر فاروق ناز سیاسی سماجی سیوے سوسائٹی کے اہم شخص سیاس سمیج شہنیوں کی کسی تعداد نے شرکت کی ریلی ٹرس پلازا سے شروع ہوئی اور سنگہ مور جی ٹی روڈ پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکانے ہاتھ میں پاکستانی جنڈے پلیکارز اور بینرز اٹھا رکے تھے جن پر پاک فوز کے حق میں نارے درست تھے ریلی سے خطاب کرتے ہیں میدوار برائے ایم پی اے چونسر تارک محمود مغل اور دیکر مقررین نے پاک فوز کو بہادری شجات پر خراجی تحسین پیش کیا تارک محمود مغل کا کہنا تھا کہ پاک فوز کے خلاف باتیں کرنے والے اناصر ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں انہوں نے کہا کہ آج کچھ اناصر اپنے سیاسی مفات کی خادر پاک فوز کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ہم ان مفات پر احسن اناصر کوئی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں پوری قوم پاک فوز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے چودی عمر فاروق نے کہا کہ ہم پاک فوز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں پاک فوز ہماری جان ہے حرزہ سرائی کرنے والوں کو دشانہ عبرت بنایا جائے